موسیقی دکٹر کامران ڈاکٹر سائرہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میری مہویت ٹوٹ گئی میں نے گردن گھما کر سائرہ کو دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ گیا سائرہ نے نزدیک پڑی گرسی گھسیٹی اور گہری سانس لے کر بیٹھ گئی پھر بولی میرے خدا کیسی زور کی بارش ہے لگتا ہے آسمانوں کے سوتے کھل گئے ہیں ایک بات کہوں آج جمعرات ہے اور سنا ہے جمعرات کو شروع ہونے والی بارش ایک ہفتے تک بند ہی ہوتی اسے جمعرات کی جڑ کہتے ہیں اصل میں برزرگوں کے پاس بہت وقت ہوتا تھا وہ ہر بات پر توجہ دیتے اور اس کا تجزیہ کرتے تھے اسی طرح یہ روایات ظہور میں آئیں ویسے کیا آپ برزرگوں کی ان باتوں پر یقین کرتے ہیں مجھے ہنسی آگئی سائرہ بہترین ڈاکٹر تھی لیکن اس کے ساتھ ہی انسان اوپر سے خاتون باتونی اتنی تھی کہ جان بچانا مشکل ہو جائے میں کچھ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ وہ پھر بول پڑی حصولی طور پر کم از کم میں بزرگوں کی باتوں پر پورا بھروسہ اور یقین رکھتی ہوں اب دیکھیں نا انسان صدیوں سے جی رہا ہے اور ماضی کا انسان ہم سے زیادہ بہترین زندگی گزار گیا ہے اب میڈیکل سائنس کو لے لیں حکمت کو لے لیں یا گھریلو چٹکلوں کو کیسے تیر بہدف ہوتے تھے مختلف امراض کے لیے اسی وقت بادل بہت زور سے گرجے اور ڈاکٹر سائرہ ایک دم خاموش ہو گئی میں جانتا تھا کہ وہ گرہ چمک سے بہت خوف سزا ہوتی ہیں کچھ لمحے خاموش رہ کر اس نے کہا ادا کی پناہ کتنی زور کی کڑک ہوئی ایک بار ہم من سہرہ گئے تھے دن کا وقت تھا چھما چھم بارش ہو رہی تھی بادل گرج رہے تھے پھر بجلی گری موصوفہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ نیاز خان برطن اٹھائے ہاتھا نظر آیا اور انہیں خاموش ہونا پڑا اصبتال کی کینٹین کے ملازم نے کافی کے برطن سامنے رکھے اور بولا اور کچھ لاؤں کیا نہیں نیاز بھائی شکریہ پھر وہ نیاز کے جانے کا انتظار کیے بغیر بولی میں نے دیکھا خوب بارش ہو رہی ہے اور آپ کوریڈور میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں ایسے موسم میں کافی آبِ حیات محسوس ہوتی ہے سو میں نے سامنے سے گزرتے ہوئے نیاز بھائی سے اپنے اور آپ کے لئے کافی کے لئے کہہ دیا واقعی آپ نے میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سائرہ پھر بول پڑی آبِ حیات کی روایت پر آپ یقین رکھتے ہیں اس حد تک ضرور کہ اس سرد موسم میں کافی کی کیتلی سے اٹھتی گرم اور سندھی خوشبو آبِ حیات کا دوسرا روپ محسوس ہوتی ہے میں نے یہ کہہ کر برطنوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سائرہ نے جلدی سی ٹری اپنی طرف سرکار لی یہ بھی بزرگوں کی روایت ہے کہ اس طرح کے کام خواتین کو ہی کرنے چاہیے کافی میں بناتی ہوں اس نے کافی کے دو کپ بنائے اور ایک میرے سامنے رکھ دیا آپ نے جعوید انساری کی ڈسچارڈ شیٹ بنا دی میں نے پوچھا وہ ہی کر کے آئیں ہوں وہ لوگ صبح کو آئیں گے گوڈ عجیب کیس ہے میں نے کافی کا لمبا گھونٹ لیا اور سسکر رہ گیا کیونکہ کافی بہت گرم تھی ایسا ویسا آپ نے پہلے کبھی ڈاکٹر رزوان کو اس طرح کسی کیت سے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ بختی سے ڈاکٹر سائرہ نے بھی بے خیالی میں میری طرف کافی کا لمبا گھونٹ بھر لیا تھا اس طرح وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی میں نے اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جلملاہت دیکھ لی تھی بڑا عجیب کیس ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا سائرہ کے ساتھ واقعی برا ہو گیا تھا بچاری اب بھی جواب دینے سے کاسی رہی تھی گرم کافی نے اس کا حالت بھی جلا دیا تھا جعوید انساری کا کیس واقعی عجیب اور ناقابل فہم تھا یہ شخص کافی دولت مند تھا جنگلوں کی کٹائی کے ٹھیکے لیتا تھا شہر کے ایک شاندار علاقے میں رہائش تھی دو بیٹوں کا باپ تھا ایک ماں سے بیمار تھا بے حد لاغر حالت میں حسبتال لائے گیا تھا رنگ حلدی کی طرح زرد آنکھوں کے گرد ہلکے صحت بہت خراب ہو گئی تھی جبکہ اس کے بڑے بیٹے نے اس کی تصویر دکھا کر کہا تھا ایک ماں پہلے یہ اتنی شاندار صحت کے مالک تھے ڈاکٹر رزوان یہ کیفیت صرف ایک ماں میں ہوئی ہے بے ہوش کب سے ہیں پورے ایک ماں سے جو کھنٹی میں کام کروا رہے تھے ایک دن واپس آئے تو بخار میں پھنک رہے تھے چائے پی کر لیٹ گئے پھر گہری نیند سو گئے وقت پر نہیں جاگے تو والدہ نے جگانے کے لیے پیشانی چھوئی اور بہت تیز بخار دیکھ کر گھبرا گئیں ڈاکٹر احتشام ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں انہیں اطلاع دی گئی انہوں نے اسے تھکن قرار دیا البتہ انہوں نے تشخیص کی کہ اس وقت وہ سو نہیں رہے بلکہ بے ہوش ہیں کچھ دوا اور انجیکشن تجویز کیے گئے لیکن ہوش نہیں آیا ہر طرف کوشش طرح سے کر لی گئی تب ڈاکٹر احتشام نے آپ سے بات کی اور ہم انہیں یہاں لے آئے ڈاکٹر ازوان نے انہیں تسلی دی تھی اور پھر انہوں نے جعوید انساری کا جائزہ لینا شروع کر دیا میں ان کا خصوصی اسسٹنٹ تھا اور وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتے تھے مریض کے بہت سے ٹیسٹ ہوئے اس کے جسم کے خون کا رنگ بدل گیا تھا اس میں پلاہٹ پیدا ہو گئی تھی سرخ اور سفید سیل گڈمنٹ ہو کر پیلے ہو گئے تھے ہر طرح کے ہیپٹیٹس کے ٹیسٹ بھی کیے گئے لیکن اس کے جراسیم بھی نہیں ملے یہ جراسیم اپنی نویت کے مختلف ہی تھے زندہ اور متحرک ڈاکٹر ازوان نے مختلف لیبارٹریز سے رابطے کی اور کئی قابل ڈاکٹروں سے میٹنگیں کی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا خود ڈاکٹر ازوان کی دلچسپی بھی اس انوکے کیس میں بڑھ گئی تھی انہوں نے جاوید انساری کے خون کے نمونے لندن بھیجوائے اور ریپورٹ حاصل کی لیکن بے سود وہاں سے بھی کوئی تسلی بخش ریپورٹ موصول نہیں ہوئی ادھر مریض کا وزن روز بروز گرتا جا رہا تھا اور اس کی زندگی کو خطرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا چنانچہ اس سے زیادہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا انہوں نے جاوید انساری کے بیٹوں سے کہا مجھے افسوس ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہم مرز کی تشکیص نہیں کر سکے آپ صاحب حیثیت ہیں مناسب سمجھیں تو انہیں ملک سے باہر لے جائیں میں اس سلسلے میں ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہوں جاوید انساری کے بیٹے اتیار ہو گئے تھے ڈاکٹر وزوان نے مجھ سے اس مریض کے بارے میں خاصی باتیں کی تھی ہم دونوں نے بارہا اس کا ہر طرح جائزہ لیا تھا نہ جانے کیوں مجھے ہر بار ایک عجیب احساس ہوا تھا جاوید انساری کی بائیں شانے پر تقریباً ڈیڑھ انس کی گولائی میں ایک غدود ابرا ہوا تھا ایک انوکھا غدود جسے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اس کا رنگ ہلکا بورا تھا اور شکل عجیب تھی درمیان سے موٹا اور آس پاس شاخیں جیسی کینسر ہو سکتا ہے سر میں نے سوال کیا دعوے سے کہتا ہوں نہیں میں تذجیہ کر چکا ہوں ڈاکٹر ازوان نے جواب دیا بس یہی ایک انوکھی بات ہے ورنہ ان کا پورا بدن کنگھال لیا گیا ہے کچھ پتا نہیں چلتا ہاں مگر اس نشان سے انساری کے مرز کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر ازوان نے حتمی لہجے میں کہا اصولی طور پر مجھے اس خیال کو ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکال دینا چاہیے تھا کیونکہ میں ڈاکٹر ازوان کا صرف ایسسٹنٹ ہی نہیں بلکہ ان کا عقیدت من بھی تھا بے مثال ذہانت کے مالک تھے اور امراض کی تشکیز میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے لیکن نہ جانے کیوں انساری کے شانے کا یہ نشان میرے ذہن سے چپک گیا تھا کئی بار دل چاہا کہ ان سے کہوں کہ سر اس ودود کو آپریٹ کریں لیکن یہ ان کی توہین کے مترادف تھا اس لیے خاموش رہا کس سوچ میں ڈوب گئے ڈاکٹر کامران سارا کی آواز نے مجھے چونکا دیا میں انساری کے بارے میں سوچ رہا ہوں ہاں قدرت اپنے راز خودی جانتی ہے ہم انسان سارا کی زبان چل پڑی اور وہ نہ جانے کیا کیا بولتی رہی شکر ہے کہ نیاز خان برتن لینے آ گیا ساتھی اس نے سارا کو ڈاکٹر فرخندہ کی تلبیہ کا پیغام بھی دیا سارا چلی گئی میرے ذہن میں پھر جوید انساری کا کیس چل پڑا صبح کو اسے ڈسچارج ہونا تھا اس کے بیٹے اسے لینے آنے والے تھے ایک بار پھر میرا ذہن بھٹکنے لگا کاش ڈاکٹر ازوان میری بات مان لیں اگر اس غدود کا آپریشن تجرباتی طور پر ہی کر لیا جاتا تو کیا حرش تھا آخر وہ کیا تھا پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا جوید انساری کے بیرون ملک جانے سے پہلے اگر کسی طور اس غدود کا آپریشن کر سکوں تو یہ چنکا دینے والا خیال تھا ایسا کیسے ممکن تھا میں ابھی ڈاکٹر کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر ازوان پہلے ہی تیار نہیں تھے انہیں کیسے تیار کیا جا سکتا تھا اپنے طور پر میں کیا کر سکتا تھا بہت غور کیا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی دوسرے دن صبح ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپسی کے لیے حسبتال کی پارکنگ پر آیا اسی وقت ایک کار آ کر رکھی اور اس سے تین افراد نیچے اترے دو مرد اور ایک لڑکی نے مجھے دیکھ کر آواز دی ڈاکٹر کامران ڈاکٹر کامران میں چند قدم آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گیا نوجوانوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا لڑکی نے سلام کیا ان میں سے ایک نوجوان بولا ڈاکٹر کامران ہم ڈیڈی کو لے جانے آئے ہیں کیا ان کی ڈسچارج شیٹ بن گئی ہے جی اس وقت ڈاکٹر ایلیاس ڈیوٹی پر ہیں آپ ان سے مل لیجئے ویسے آپ نے انہیں بیرون ملک بجوانے کا پروگرام تیہ کر لیا ہے ارے اتنی جلدی کہاں اور پھر اس میں کچھ کباہتیں ہیں پھر کچھ سوچ کر بولا ڈاکٹر کامران کیا آپ ہماری کچھ مادت کر سکتے ہیں ضرور ضرور فرمائیے میں نے کہا دراصل ہمارا خاندان کچھ دکیانوسی ہے دادی اماں ڈیڈی کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ان کا خیال ہے کہ جھار پھونک سے ڈیڈی ٹھیک ہو سکتے ہیں بڑی پریشانی ہے آپ اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے گھر آ کر دادی اماں سے بات کر لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لیں دفعہ تنہی میرے ذہن میں ایک خیال کلک ہوا اگر ان سے درخواست کروں کہ مجھے وہ لوگ گھر میں تھوڑی سی سرجری کی اجازت دے دیں تو میں کوشش کروں ویسے ان کی فرمائش بڑی معصومانہ تھی میں صرف ایک ڈاکٹر تھا ان کی دادی اماں میری بات کیوں مانیں گی لیکن جو خیال میرے دل میں تھا اس نے اس قدر شدت اختیار کی کہ میں ان کے گھر جانے پر راضی ہو گیا میں نے کہا میں دادی اماں کے پاس ضرور حاضری دوں گا آپ انساری صاحب کو گھر لے جائیں اور مجھے وقت بتا دیں میں کب آؤں آج ہی کوئی وقت منتخب کر لیں شاہد انساری نے کہا جو جعوید انساری کا بڑا بیٹا تھا شام کی چائے آپ ہمارے ساتھ پیئیں دکٹر کامران لڑکی نے کہا وقت ہوگا آپ کے پاس دوسرا بیٹا بولا میں پانچ بجے حاضر ہو جاؤں گا بے حد شکریہ آپ کا قیام کہاں ہیں دکٹر صاحب میں جمشید روڈ رہتا ہوں ہمارا پتہ آپ کے پاس درج ہے ہم محمد علی سوسائیٹی میں رہائش پذیر ہیں اگر حکم دیں تو میں آپ کو گھر سے پکر ہوں میں چار بجے پہنچ جاؤں گا وہ لوگ تھوڑی سی رسمی باتیں گھر کے اندر چلے گئے اور میں اپنی گاڑی کا دروازہ کول کر اندر بیٹھ گیا راستے میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا بس ایک بلا وجہ کا خیال تھا ورنہ میں ڈاکٹر رزوان سے زیادہ تجربہ کار نہیں تھا وہ اس اٹھان کو غدود قرار دے چکے تھے بلکہ یہ خیال بھی تھا میرے ذہن میں کہ یہ میری کوشش کہیں ڈاکٹر رزوان کو نہ گوار نہ گزرے میرا گھر بہت پیارا تھا ہم چار بہن بھائی تھے تین بھائی ایک بہن دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی محبت کرنے والی بھابیاں ان کے بچے بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی والدہ تھی اور میں سب کا لادلہ تھا بڑے دونوں بھائیوں نے تارک روڈ پر گارمنٹس کی دکان کھولی ہوئی تھی مجھے ڈاکٹر بنایا گیا تھا اور میں حسب سال میں ہاؤس جوب مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر ریزوان کو اسسٹ کر رہا تھا والد صاحب جن کا نام مسود احمد تھا دین سال قبل انتقال کر گئے تھے ہمارا خاصہ بڑا کمبہ تھا جو آس پاس آباد تھا والد انیس سو سنتالیس میں ہجرت کر کے آئے تھے اور ہم ان تمام روایتوں سے مرزا تھے جو ہجرت کے خون چکا سے تعلق رکھتی ہیں ہم بہن بھائی پاکستان میں ہی پیدا ہوئے تھے ہمارے چچا محمود احمد اب بھی ملک سے باہر تھے انہوں کو ایک کر لیا وہیں پر کپی چمسہ اپنے بچوں اور شور فیضان علی کے ساتھ رہتی تھی گروہ مندر پر دادا ریاض احمد اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ آباد تھے اب ہمارے دادا دادی کا انتقال ہو چکا تھا یہ تھی ہمارے گھر کی کل کائنات ہندوستان کے شہر سہارنپور سے تعلق تھا والد صاحب درویش منچ تھے ان کی زندگی سے عجیب و غریب واقعات وابستہ تھے جنہیں وہ دورانہ پسند نہیں کرتے تھے ہاں اکثر راتوں کو میں نے انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا غرض یہ کہ گھر آنے کے بعد میرے دوست معمولات دوسرے معمولات شروع ہو گئے چار بجے میں نے تیاری شروع کی اور آلات جراہی لے کر گھر سے نکل آیا وہ شریف لوگ میرا انتظار کر رہے تھے مجھے بڑے تپاک سے خوش آمدیت کہا گیا کیسی طبیعت ہے انساری صاحب کی کوئی تبدیلی نہیں ہے بڑے بیٹے نے مایوسی سے کہا دادی اماں کہا ہے بیڈی کے کمرے میں ہے جب سے آئے ہیں انہی کے سرانے بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں شازیہ نے افسردگی سے بتایا ہم میں ان کے پاس جا سکتا ہوں پہلے چائے پی لیں ہم رائنگ روم میں پہنچ گئے جہاں چائے کے ساتھ بہت سے لبازمات تھے اس سے فارغ ہو کر ہم انساری صاحب کے بیٹروم میں داکل ہو گئے بڑا پرسکون محول تھا کافی صاحب سربت لوگ تھے گھر سے اندازہ ہو رہا تھا ایک پروکار عمر سیدہ خاتون کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑ رہی تھیں میرے سلام کا جواب انہوں نے سر کے اشارے سے دیا تھا میرے لئے دوسری کرسی کس کا دی گئی دادی اماں نے تسبیح پوری کر کے کہا واہ علیکم السلام بیٹے ان لوگوں نے مجھے تمہاری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا جی دادی اماں میرا نام کامران مسعود ہے بلکل نوجوان ہو مابودے دو جہاں تمہاری ماں کا کلیجہ تھنڈا رکھے بیٹے یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جاوید کو لنجن بھیجنا پڑے گا بیٹے میرا دل نہیں مان رہا وہ تھوڑے دن پہلے بلکل ٹھیک تھا میں اسے خود سے کیسے جدہ کر دوں میرا دل کہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا یقیناً دادی جان میں نے دل آسا دیا میں دل کی بات کہنا چاہتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کہوں آپ کی کیا رائے ہیں ڈاکٹر کامران شاہد نے بات کا آغاز کیا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے ججکتی ہوئے کہا جی فرمائیے کیا آپ سب انہیں کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ سکتے ہیں میری اس بات کو سب نے حیرت سے سنا میں جانتا ہوں میری اس بات سے آپ سب کو حیرت ہوئی ہے لیکن یہ میری درخواست ہے میں نے دوبارہ کہا اور سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے اسی وقت دادی اماں کو ارشی سے اٹھ گئیں اور بولیں سب باہر آ جاؤ حیران سب تھے لیکن سب کو دادی اماں کے پیچھے جانا پڑا تھا شاہد صاحب آپ رکھیں میں نے کہا اور شاہد کے چہرے پر کسی قدر حیرت کے نقوش نمائیات ہو گئے تاہم وہ رک گیا تھا بات یہ ہے شاہد صاحب کہ میرے دل میں ایک خیال ہے جسے ایک عجیب خیال کہا جا سکتا ہے لیکن کچھ باتیں کمزوری بن جاتی ہیں یہ خیال بھی میری کمزوری ہے میں آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں کیسی اجازت شاہد بولا میں جعوید صاحب کو بہت معمولی سرجری کرنا چاہتا ہوں سرجری شاہد مزید حیرت سے بولا جی کہا کی اور کیوں اس نے کہا بس ایک ہلکا سا تصور ہے میرے دل میں اور کچھ نہیں بتا سکتا شاہد سوچ میں ڈوب گیا پھر الجے ہوئے لہجے میں بولا اس سے ڈیڈی کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ تو نہیں انشاءاللہ نہیں آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب وہ گہری گہری سان سے لینے لگا کیا کہتے ہیں آپ میں نے پوچھا ٹھیک ہے کیا ابھی کریں گے ہاں میں نے کہانا بہت معمولی سرجری ہوگی یہ میں اپنا بیگ اسی لیے ساتھ لائیا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ کیجئے آپ کو باہر جانا ہوگا میں نے کہا اور شاہد عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا پھر آخری فیصلہ کر کے بولا اوکے وہ باہر نکل گیا تو میں نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا پھر میں نے ایک چھوٹی میز جوید انساری کے بستر کے پاس سر کا کر رکھی اور اپنا بیک کھول کر علاتے جراہی نکال لیے اس کے بعد میں نے اسے سیدھا کر کے لٹایا وہ سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے تھے میں نے اس کی شرٹ کی ایک آس تین اتاری اور اس کا شانہ برہنہ کر دیا بھرے رنگ کا غدود نمائی نظر آ رہا تھا میں نے میڈیکیٹڈ کوٹن نکال کر اس کو صاف کیا اور سرجری بلیڈ اٹھا لیا پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس ابرے ہوئے گوش کو دبایا اور اگدم اچھل پڑا گوش کے نیچے ایک کافی جاندار قلب لاہت ہوئی تھی میری آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں یہ ناقابل یقین سی بات تھی کچھ توقف کے بعد میں نے دوبارہ اس گوش کو دبایا تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اوف میرے خود آیا اس خال کے نیچے کوئی جاندار شئے موجود تھی جو میرے چھونے سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی میں نے بلیڈ رکھ دیا اور پھر زیادہ زور سے اس شئے کو دبایا ایک انتہائی انوکہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا خال کے نیچے نیچے وہ عجیب شئے کوئی چار انچ آگے بڑھ گئی تھی میری دلچسپی اب انتہا کو پہنچ گئی تھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ شئے کہاں جا کر رکتی ہے چنانچہ میں اسے چھوٹا رہا اور وہ آگے کھسکتی رہی پھر وہ کلائی سے اتر کر ہٹیلی پر پہنچ گئی اس سے آگے جانے کی جگہ نہیں تھی اچانک ہٹیلی کی خال پھٹی اور اس سے ایک انچ کے برابر پیلے رنگ کی مکڑی باہر نکل آئی اس کے بدن پر اس کی ننی ننی آنکھیں نمائی تھی یہ آنکھیں خونی انداز میں مجھے گھو رہی تھی پھر ایسی آباز آئی جیسے کیمرے سے تصویر کھینج سے وقت آتی ہے اس کے ساتھ ہی مکڑی نے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف دور لگائی اور پھر نیچے کود گئی پھر وہ بڑک رفتاری سے ایک دیوار کی طرف بڑی اور اس پر چڑتی چلی گئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کھڑکی سے دوسری طرف نکل گئی میں حکا بکا یہ انوکہ عمل دیکھ رہا تھا اور میری کیفیت عجیب تھی مکڑی کا اب کوئی وجود نہیں تھا اور پھر میں سملہ اور میں نے جعوید انساری کی ہتھیلی کو دیکھا اس زخم سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا جہاں سے مکڑی کھال پھار کر باہر نکلی تھی میں نے جرجری لے کر گردن جھٹکی اور پھر خود کو سنبھال لیا کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی لیکن ایک خیال دل میں ضرور آیا اور وہ یہ کہ یقینا جعوید انساری کی کیفیت اس مکڑی کی وجہ سے ہوئی تھی جسے ڈکٹر رزوان بھی نہیں سمجھ سکے تھے کس طرح یہ زہلیلی مکڑی انساری کے بدن میں داخل ہوئی اور اس کے زہر نے ان کی یہ حالت کر دی لیکن بس یہ ایک مفروضہ تھا میں نے کورٹن سے انساری کا زخم صاف کیا اور اس پر دوا لگا کر ٹیپ لگا دیا علا تجراہیے واپس بیگ میں ڈال کر ملہ کا واش ٹوم کی طرف گیا اور جا کر ہاتھ دھوئے اور انہیں تولیے سے خوش کر کے باہر نکل آیا پھر جاوید انساری کو سنبھال کر لٹایا اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر اسے کھول دیا سامنے ہی شاہد اور دوسرے لوگ کھڑے تھے سب ٹھیک ہے راکٹر کامران شاہد نے بے اکتیار پوچھا جی اللہ کا شکر ہے آپ لوگ اندر آ جائیے میں نے کہا اور وہ سب اندر آ گئے دادی امامہ سہری کے پاس پہنچ گئیں اور سے جاوید کا جائزہ لینے لگیں شاہد نے ان لوگوں کو سرجری کے بارے میں بتا دیا تھا وہ مریض کے پاس بیٹھ گئیں اور پھر بولیں آپ سرجری کے بارے میں کہہ رہے تھے کیا کچھ کیا آپ نے ہاں بس ایک معمولی سی سرجری میں نے جاوید انساری کی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا وہ لوگ چونکہ چونکر ہتھیلی کو دیکھنے لگے ظاہر ہے انہیں عجیب لگا ہوگا کہ لیکن کسی نے کوئی تفسرہ نہیں کیا کچھ لمحوں کے بعد ناصر نے کہا ہم دادی اماں کو سمجھا رہے تھے کہ ڈیڈی کو بیرون ملک بھیجنا ضروری ہے یہ دور حکیموں یا جھار پھونک کرنے والوں کا نہیں آپ کو اسی لیے زحمت دی ہے کہ آپ ہمارے خیال کی تصدیق کر کے انہیں سمجھائیں بات ٹھیک ہے دادی اماں اللہ کے فضل سے آپ لوگ صاحب حیثیت ہیں بیرون ملک جا کر علاج موال جا کر آ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ویسے آپ انساری صاحب کے سلسلے میں کیا چاہتی ہیں میرے پاکستان میں بہت سے اللہ کے پیاروں کے مزارات ہیں حضرت دادا گنج باکش رحمت اللہ علیہ حضرت فرید گنج باکش رحمت اللہ علیہ کس کس کے نام نوم ملتان تو بزرگوں سے بھرا ہوا ہے پورے پاکستان میں ولی اللہ موجود ہیں ان سے اپنے بچے کی زندگی کے لیے اللہ سے دعا کراؤں گی یہ موے گورے کیا اوقات رکھتے ہیں دادی امہ رونے لگیں میرے خیال میں آپ دادی امہ کی بات مان لیں کچھ وقت انتظار کر لیں پھر جو اللہ کا حکم ہو میں نے گول مول انداز اختیار کیا اسی وقت شازیہ بول اٹھی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سرجری کیسی کی ہے اس کا کیا مقصد تھا میں اس سوال پر گھبرا گیا تاہم جواب دینا ضروری تھا میں بولا بس ایک خیال تھا مس شازیہ جس کے لیے یہ عمل کیا ہے انشاءاللہ میرے اس اقدام سے انساری صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ممکن ہے بزرگان دین میری بھی لاج رکھ لیں سب خاموش ہو گئے میں نے جلدی سے اجازت لی اور پھر باہر نکل آیا شاہد ناصر اور شازیہ مجھے چھوڑنے آئے تھے واپس آتے ہوئے میری ذہنی کیفیت عجیب ہو رہی تھی کیا تھا یہ سب میں نے کئی بار ڈاکٹر ازوان سے اس غدود کے بارے میں بات کی تھی اور انہوں نے اس کا سرسری تجزیہ بھی کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے تجربے کے مطابق اسے ایک معمولی سی غدود قرار دیا تھا لیکن وہ غدود میرے خدا کسی گھناؤنی شکل کی مکڑی تھی اور اس کا انداز انسانی کھال جو بڑی مضبوطی سے گوش سے چپکی ہوتی ہے لیکن مکڑی اس میں دوڑ رہی تھی پھر اس نے کیسی خونی نظروں سے مجھے دیکھا تھا کیسی مکڑی تھی وہ وہ اور جعوید انساری کے جسم میں کس طرح داخل ہوئی تھی جعوید انساری کی رپورٹوں سے کچھ پتا نہیں چلا تھا کہ اس کے خون کے انفیکشن کا کیا راز تھا اس طرح کی باتیں گھر میں ڈسکس نہیں کی جاتی چنانچہ میں نے انہیں دل میں ہی رکھا پھر وقت مقررہ پر حسبتال چال پڑا جہاں میری ان دنوں رات کی ڈیوٹی چل رہی تھی معمولات شروع ہو گئے اور عارضی طور پر میں نے ان عجیب واقعات کو ذہن سے جھٹک دیا ڈاکٹر سائرہ بھی ڈیوٹی پر موجود تھی اس نے بتایا کہ ڈاکٹر رزوان کو کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اسلام آباد جانا پڑا ہے شاید انہیں وہاں ایک ہفتہ لگ جائے گا تو ان کا چارج کس نے لیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود شاہ نے میرے لیے تو کوئی میسج نہیں نہیں اوکے میں بھی دو دن کی چھٹی کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر محمود شاہ صاحب کو بتا دوں گا خیریت آپ کی چھٹی تو ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ میرے حیال میں آپ اور چھٹی دو الگ الگ چیزیں ہیں بائی دوے خیریت تو ہے بس کچھ طبیعت مضمحل ہے مجھے یہ خوف ہے کہ اب ڈاکٹر سائرہ کی زبان کا چڑھا چل پڑے گا لیکن اسی وقت ایمرجنسی سے سائرہ کی کال آ گئی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا رات کو تین بجے استقبالیہ سے مجھے کسی کال کی اطلاع ملی میرے موبائل پر سر ریسیپشنس لڑکی نے کہا ڈاکٹر کامران ایک صاحب جنہوں نے اپنا نام شاہد انساری بتایا ہے آپ کا سیل نمبر مانگ رہے ہیں میں نے کہا وہ اپنی ضرورت بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں اوہ انہیں نمبر دے دیں میں نے کہا اور کسی قدر پریشان ہو گیا خدا خیر کرے ایسی کیا بات ہوگی یہ اس وقت شاہد نے مجھے فان کیا کچھ دیر کے بعد میرے فان پر کال آ گئی جی شاہد صاحب ڈاکٹر کامران جی جی ڈاکٹر کامران بول رہا ہوں معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر کامران میں صبر نہیں کر سکا مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے آپ کا نمبر نہیں لیا اسبتال فان کر کے میں نے پوچھا آپ کس وقت ڈیوٹی پر آئیں گے تو ریسیپشنس نے بتایا کہ آپ اسبتال میں موجود ہیں بدحواسی میں یہ یاد نہیں رہا کہ پرسوں صبح آپ سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب آپ ڈیوٹی آف کر کے جا رہے تھے کوئی بات نہیں شاہد صاحب خیریت بتائیے کیا ہوا آپ نے مسیحائی کی ہے ڈاکٹر کامران ہمارے پورے گھر کی گردن آپ کے احسان سے جھگ گئی سمجھ میں نہیں آتا کس موز سے آپ کا شکریہ ادا کریں ڈیڈی کو ہوش آ گیا ہے بہت بہتر حالت میں ہیں اپنے مو سے چائے مانگی ہے ہماری خوشیوں کا ٹکانہ نہیں کچھ لمحے تو میری مو سے آواز ہی نہیں نکل سکی دوسری طرف سے شاہد کی آواز دوبارہ سنائی دی تو میں نے سنبھل کر کہا میں بھی آپ کے ساتھ خوشی میں ڈوب گیا ہوں میری طرف سے تمام لوگوں کو مبارک بات دے دیں ایسے نہیں ڈاکٹر کامران اب آپ ہمارے لئے صرف ڈاکٹر نہیں رہے ہمارے سب سے بڑے محسن بن گئے ہیں دادی اور ماں تو آپ کو دعائیں دیتے نہیں ڈھک رہی تو جناب فرمائیے اب آئیں گے ایک فرمائش کروں جی جی فرمائیے صبح کو حسبتال سے آف کر کے آپ ادھر آجائیے ناشتہ ساتھ کریں گے میں اس کے لئے معذرت چاہوں گا شاہد صاحب میری دو عدد بھابیاں اور والدہ میرے ساتھ ناشتہ کرتی ہیں میں بعد میں آ جاؤں گا پھر لنچ ساتھ کر لیں مناسب ایک بجے پہنچاؤں گا میں نے کہا شاہد سے رابطہ منقطع کر کے میں اپنی پسندیدہ جگہ آ بیٹھا لیکن خود میرا ذہن حیرتوں میں ڈوبا ہوا تھا میں اس بارے میں ذرہ برابر نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیسے ہوا تھا جوید انساری کے ہر طرح کے ٹیسٹ ہوئے انتہائی قابل اور تجربہ کار ڈاکٹر ازوان نے بڑی ذمہ داری سے اس کے مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے تھے اس کے شانے پر ابرے ہوئے گوشش کو بھی انہوں نے نظرانداز نہیں کیا تھا لیکن اس سے کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا بس وہ غدود میری ذہن میں اٹکا ہوا تھا اور وہی اس بیماری کا ذمہ دار نکلا اب اس اطلاع کے بعد تو کوئی شبہ نہیں رہا تھا حکمت اور طب کی حقائطوں میں ایسی کچھ داستانیں سونی گئی تھی کہ کسی شخص نے کھانے کے ساتھ کوئی چپکلی یا کوئی زہریلا کیڑا نگل لیا اور وہ اس کے میدے میں زندہ رہ کر اس کی صحت کو نگل گیا یا ناک کان وغیرہ کے ذریعے کوئی کیڑا دماغ تک پہنچ گیا لیکن شانے کی کھال کے نیچے ایک زندہ مکڑی چھپی ہوئی اور وہ خون کو فاسد کر کے بدن کی توانائیاں چھین لے اس کی کوئی مثال کبھی سامنے نہیں آئی تھی باقی رات انہی سوچوں میں گزر گئی دوسری دن گھر جا کر معمولات میں مصروف ہو گیا دو گھنٹے ناشتے کے بعد سوتا تھا پھر سپہر کو کھانا کھا کر دو گھنٹے مزید آرام پھر شام کی چائے کے بعد تازہ دم ہو جاتا تھا آج کے لیے نیدہ بھابی سے کہہ دیا کہ دوپہر کو لنچ پر جانا ہے مجھے ساڑھے گیارہ بجے جگا دیں نیدہ بھابی نے ٹھیک گیارہ بجے مجھے کان مرور کر جگا دیا ان کا یہی انداز ہوتا تھا اور میں نے تیاریاں کی اور ایک خوبصورت سوٹ پہن کر تیار ہو گیا چوٹی بھابی سانیا نے شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا خدا کیر کرے کچھ ہو گیا کیا بھابی یہ سجدرش کچھ کہہ رہی ہے مولانا کامران میری بھابیاں مجھے مولانا کہتی تھی کیونکہ بچپن ہی سے میں روزے نماز کی پابندی کرتا تھا اہل خاندان مجھے مسود سانی کہا کرتے تھے کیونکہ میں ہو بہو اپنے باپ کا ہم شکل تھا اور جوانی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن آخری عمر میں والد صاحب پانچوں وقت کے نمازی اور تحجد گزار تھے آپ کے کان جو سن رہے ہیں وہ غلط ہے بھابی جی میں نے مسکرا کر کہا اور باہر کی طرف چل پڑا جعوید انساری کی کوٹھی پہنچا تو وہاں ایک عجیب سا سماں تھا سارے افراد بیرونی برامدے میں میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے حتیٰ کہ دادیاں ماں بھی موجود تھیں جنہوں نے سب سے پہلے میری پیشانی چوم کر دعاوں کے انبار لگا دیئے اچھے لوگ تھے جو احسان مند ہونا جانتے تھے الغرز تمام رسمی باتوں کے بعد جعوید انساری تک پہنچا اور خود حیران رہ گیا مدکوک اور جرکان زدہ جعوید انساری بلکل مختلف نظر آ رہا تھا کمزور تو بے شک تھا لیکن اب رکساروں پر زندگی جھلک رہی تھی آپ ہیں ڈاکٹر کامران آپ تو بالکل نوجوان ہیں خدا آپ کو خوش رکھے آپ کو خوش اور صحت مند دیکھ کر دلی خوشی ہوئی میں نے کہا تھا کچھ کیا ہوا مجھے کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب اس کا پتہ نہیں چل سکا میں نے کہا پھر آپ نے میرا علاج کیسے کیا قدرت کی رہنمائی سے بلکہ آپ کا صحیح علاج دادی اماں کی دعاوں سے ہوا ہے اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا تھا جعوید انساری بے یقینی کے انداز میں مجھے دیکھنے لگا لیکن اس نے کچھ اور نہیں کہا تھا میں نے اس کا سرسری معاینہ کیا وہ بالکل نارمل تھا چہرے کی رونک بتاتی تھی کہ اب اس کے خون کا فساد بھی بہتر ہو رہا تھا کافی وقت ان لوگوں کے ساتھ گزرا امدہ کھانا بھی کھایا شاہد انساری نے ججکتے ہوئے کہا ڈاکٹر کامران دادی آپ کو کچھ دینا چاہتی ہیں میں نے کہا آپ سے پوش لیا جائے آپ لوگ بہت اچھے ہیں محبت والے میرا دل چاہتا ہے آپ لوگوں سے ملتا رہوں اپنوں کی طرح میرا اعتماد نہ تھوڑیے شکر گزار رہوں گا میں نے کہا اور سب کے چہروں پر شرمندگی نظر آنے لگی سوری ڈاکٹر کامران شاہد نے کہا ایک خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں مجھے علم ہے کہ کسی واسطے سے آپ کے ڈاکٹر رزوان سے تعلقات ہیں اگر وہ آپ سے رابطہ کر کے انساری صاحب کی خیریت پوچھیں تو آپ انہیں میرے یا اس واقعے کے بارے میں نہ بتائیے گا بس یہ کہیں کہ اب ان کی حالت بہتر ہے یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ محسوس نہ کریں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ آپ بے فکر رہیں اور حقیقت بھی یہی تھی کہ خود میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ یہ قصہ کیا تھا ممکن ہے کبھی آگے جا کر یہ اکدہ کل جائے خود کو نورمل رکھنا ضروری ہے گھر آیا تو بھابیاں چھیڑتی رہیں رات کی ڈیوٹی کا آخری دن تھا معمول کے مطابق حسبتال پہنچ کر ذمہ داریاں انجام دینے لگا ایمرجنسی میں بھی کچھ وقت دیا کوئی خاص بات نہیں تھی وقت گزرتا رہا میرا پسندیدہ کوریڈور میرے سامنے تھا سب جانتے تھے کہ مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے کوئی خاص کام نہیں تھا چنانچہ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا اور میں نے رات کے بیکران سناٹے پر نظریں جمع دیں بارہ بچ کر ایک منٹ ہوا تاکہ سامنے کی چھوٹی سی دیوار پر مونہ نظر آئی مونہ بہت خوبصورت بلی تھی تو تھوڑے فاصلے پر حسبتال کے آہاتے میں نرسوں کے کورٹر میں کسی نرس نے پالی ہوئی تھی مجھے بچپن سے ہی بلیاں بہت اچھی لگتی تھی اس بلی کو مونہ کا نام میں نے ہی دیا تھا اکثر میرے پاس آ جاتی تھی چونکہ بہت ساف سوسری رہتی تھی اس ٹی اے میں اسے گود میں بٹھا لیا کرتا تھا اس وقت مجھے اس کا آنا بہت اچھا لگا میرے پاس آ کر وہ میرے پیروں پر لپٹن لگی اور میری توجہ پا کر اچھ لی اور میری گود میں آ بیٹھی میں اس کی پش پر ہاتھ پھینے لگا اور وہ گھر گھر کرنے لگی ابھی بلی کو میری گود میں بیٹھے دو تین منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کوری روڈ کے بائے سمت سے مجھے ڈاکٹر سائرہ نے آتی نظر آئیں بائے سمت جہاں رہداری گھومتی تھی اسبتال کے پرائیوٹ روم تھے ڈاکٹر سائرہ میری ہی طرف آ رہی تھی میں نے گہری سانس لی اور سمجھا کہ اب میرے کان اور دماغ کی خیر نہیں سائرہ کی طویل کہانیاں شروع ہو جائیں گی جن میں کسی دوسرے کردار کی انٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی وہ قریب آ گئی مجھے کچھ عجیب سا لگا ڈاکٹر سائرہ ان لوگوں میں تھی جو ہمیشہ خوش رہتے ہیں اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی لیکن اس وقت نہ اس کے ہونٹوں نہ آنکھوں پر مسکراہٹ تھی بلکہ اس کی کیفیت خشمگی تھی اچانکہ میں نے اپنی گود میں بیٹھی بلی کے انداز میں کچھ استراب محسوس کیا وہ بیچین ہو رہی تھی اس کا بدن پھولتا جا رہا تھا جس طرح بلیاں کسی دوسری بلی کو دیکھ کر غصے یا خوف سے پھول جاتی ہیں مجھے حیرت ہوئی اور میں نے بلی کی پشت سہلاتے ہوئے کہا کیا ہوا مونہ اس دوران سائرہ اور قریب آگئی لیکن اسی وقت بلی بھیانک آباز میں چیخی اور اس نے پوری قوت سے میری گود سے چھلانک لگا دی اس نے اس بدحواسی سے چھلانک لگائی تھی کہ خود کو سنبھال نہ سکی اور خاصی آباز سے سامنے کی دیوار سے ٹکرائی اس کے حلق سے دل خراش چیک نکلی اور وہ زمین پر تڑپنے لگی میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بلی کی طرف دیکھا میں میرے دیکھتے ہی دیکھتے بلی دو تین بار تڑپی اور پھر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور زبان باہر نکل آئی اوہ مائے گاڈ میں بلی کے پاس بیٹ گیا اسے ٹٹولیں لگا ایک نکاح دیکھتے ہی پتا چلا کہ بلی مر چکی ہے اس کی موت کا مجھے شدید افسوس تھا پتہ نہیں کیا ہوا ایک منٹ پہلے یہ بلکل ٹھیک تھی اور میرے چمکانے پر میری گود میں میں نے جملہ ادھورہ چھوڑ کر ڈوکٹر سائرہ کی طرف رخ کیا میرا خیال تھا کہ وہ بھی حیران ہو کر میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی ہوگی لیکن وہ نہیں آئی تھی وہ اب کرسیوں کے پاس بھی نہیں تھی آس پاس بھی کہیں نہیں تھی ایسی کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ اتنی جلدی چلی جاتی میں شدید حیرانی کے عالم میں کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگا اچانک ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی میری گردن خود بخود گھوم گئی تب میں نے وہ مردہ بلی کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا اس نے اٹھتے ہی پنجے دبائے اور لمبی چلانگ لگائی جو کسی عام بلی کے لیے ممکن نہیں تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوریڈور کی دیوار پھلان کر دوسری طرف کودی اور رات کی تاریکی میں گھوم ہو گئی میں پاگلوں کی طرح مو کھولے آنکھیں پھار پھار کر سے دیکھتا رہا اس وقت مجھے دور سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی میں نے ان آوازوں کی طرف دیکھا دوسرے لمحے میرا مو حیرت سے ہٹ گئے ناقابل یقین منظر تھا ڈاکٹر سائرہ تھی جو بلکل مخالف سمت سے آ رہی تھی یعنی کوریڈور میں جہاں میں بیٹا ہوا تھا وہاں دائیں سمت سے سائرہ آئی تھی اور گھم ہو گئی تھی ان کے فاصلے بھی بہت زیادہ تھے میں اچھمبے سے اسے آتے دیکھتا رہا اور پھر جب وہ قریب آ گئی تو غور سے اس کے چہرے کا اجائزہ لیا سائرہ کے چہرے پرش گفتگی تھی جبکہ چند منٹ قبل وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ نظر آئی تھی جو کہ اس کی فجرت کے خلاف تھا ارے کیا ہوا ڈاکٹر کامران آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سوری کیا میں مخل ہوئی ہوں اے نہیں آئیے میں نے فوراں خود کو سنبھال لیا مجھے علم ہے کہ کوریڈور کے اس حصے سے آپ کو عشق ہے آپ یہیں بیٹھنا پسند کرتے ہیں میں بھی یہاں کی عادی ہو گئی ہوں اور ایک عادت میں نے اپنے آپ پر مسلط کر لی ہے وہ چند لمحے رکھی پھر بولی ذرا بتائیے کون سی عادت چلیے میں بتائے دیتی ہوں وہ دیکھئے میری عادت وہ آ رہی ہے اس نے سامنے اشارہ کیا کینٹین کا ملازم کافی کے برطن لے کر آ رہا تھا بڑا لطف آتا ہے اس طرح بیٹھ کر کافی پینے میں کل سے ڈیوٹی بدل جائے گی اس طرح یہ آج رات کی آخری کافی ہے اسے خاموش ہونا پڑا کیونکہ نیاز خان سنٹر ٹیبل پر کافی کے برطن سجا رہا تھا میں البتہ احتیاط سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ لمحے پہلے پیش آنے والے واقعے سے سائرہ کا کوئی تعلق نہیں تھا پھر وہ کون تھی بلی اسے دیکھ کر خوف صدا کیوں ہو گئی تھی اور مردہ بلی زندہ ہو کر کیسے بھاگ گئی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ڈاکٹر ازوان واپس آئے انہوں نے ایک بار بھی جوید انساری کے بارے میں نہیں پوچھا ظاہر ہے انہیں کوئی ذاتی دلجسپی نہیں تھی کوئی ایک ہفتے کے بعد مجھے فون موصول ہوا اجنبی نمبر تھا ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں لیکن میرا خیال ہے انسانی رشتے بھی ایک مقام رکھتے ہیں کون صاحب میں نے پوچھا جوید انساری اسلام علیکم سر کیسے مزاج ہیں بلکل ٹھیک ہوں تم سے ملنا چاہتا ہوں حکم فرمائیے میں حاضر ہوں کس وقت آسکو گے عرض کیا نہ کہ حکم فرمائیے ڈینر میرے ساتھ ہی کرو آج ہی انتظار کروں گا بہتر جناب نو بجے پہنچ جاؤں گا میں نے کہا نو بجے میری کار جوید انساری کے بنگلے میں داخل ہو گئی خوش اکلاک لوگوں نے معمول کے مطابق میرا پرتپاک استقبال کیا تھا بے مروتی کی شکایتیں کی تھیں بہترین کھانا کھلایا تھا اور پھر جوید انساری مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اس کی صحت حیرت انگیز طور پر بہترین ہو گئی تھی پلاہت گلابی رنگ سے بدل گئی تھی بیٹھو تم میری نگاہوں میں بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہو اس لیے کہ تم نے میری زندگی بچائی ہے اور اس لیے بھی کہ میں ایک عجیب بیماری کا شکار ہو گیا ہوں بیماری؟ میں نے چنک کر کہا ہاں خوبوں کی بیماری جو میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں یہ تو کوئی شائرانہ بیماری لگتی ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا افسوس یہی ہے کہ اس میں شائری کا کوئی انصر نہیں جعوید انساری مسکراتے ہیں پھر کہنے لگے ایک عجیب سی کہانی تمہیں سنانے لگا ہوں براہ کرم سن لو میری مجبوری ہے ورنہ میں تمہیں کبھی پریشان نہ کرتا نہیں نہیں آپ مجھے ضرور سنائیے میں نے کہا بشک کئی دن گزر گئے تھے لیکن مجھے وہ انوکی مکڑی یاد تھی اور میں اس کا راز جاننا چاہتا تھا میرے بارے میں شاید تمہیں بتایا گیا ہوگا کہ میں مختلف کاموں کے ٹھیکے لیتا ہوں میں زمینوں کی فرید و فروخت بھی کر لیتا ہوں کوئی ایک بزنس نہیں میرا بس جہاں بھی کوئی منافع بخش سودہ نظر آیا میں کر لیتا ہوں خیر ان دنوں کراچی کے ایک دور افتادہ حصے میں کچھ کام چل رہا تھا جو کھنڈی میں ایک وسیع قبرستان کی حیثیت رکھتا ہے وہاں میرے ساتھ کچھ مزدور کام کر رہے تھے انہی میں ملرام نامی ایک ہندو مزدور بھی تھا ایک دن کہنے لگا صاحب جی پاس کی بستی میں ایک زمین پڑی ہوئی ہے جس کا مالک بنسی راج ہے میں نے اسے بتایا تھا کہ ہمارے مالک بڑے ٹھیکے دار ہیں تو بنسی راج نے کہا کہ اگر مالک اس کی زمین خریدنا چاہیں تو میں بات کروں وہ بہت سستی دے دے گا ویسے بھی ادھر کی زمینیں سٹیل مل والے خرید رہے ہیں مگر بنسی راج ایک انپڑ بندہ ہے وہ کسی الجن میں نہیں پڑنا چاہتا آپ چاہیں سر جی تو وہ زمین دیکھ لیں اگر سودہ ہو جائے تو کیا حرج ہے ہمارے بھی کچھ پیسے بن جائیں گے مجھے اس کی بات اچھی لگی کیونکہ میں ایسے سودے کرتا رہتا تھا میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا پھر ایک دن میں بلرام کے ساتھ زمین دیکھنے چل پڑا کوئی پان گھنٹے کے سفر کے بعد بلرام ایک گوٹ میں داخل ہوا چھوٹا سا گوٹ تھا کوئی بیس پچیس گھر ہوں گے لیکن اجڑے ویران انسان نہیں نظر آ رہا تھا میں نے حیرانی سے کہا بلرام کیا یہاں کوئی نہیں رہتا پہلے یہ بستی آباد تھی صاحب جی پھر لوگ یہاں سے چلے گئے اب صرف بنسی راج رہتا ہے ادھر ڈہلان میں اس کا گھر ہے میں نے جیپ اس کے عشارے کی طرف موڑ دی ڈہلان کے اقتتام پر ایک جھومپڑا نظر آ رہا تھا جھومپڑے کے گرد بہت وسی زمین تھی جس کے گرد انچی انچی جھاڑیوں کا حسار تھا انہی میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا بلرام کے اشارے پر میں نے جیپ دروازے کے پاس روکتی اندر سے عجیب سی بن بناہٹ کی آوازیں ابر رہی تھی آئیے سرکار بلرام نے کہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا اندر کا منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں آہاتے کے اندر بہت سے لوگ چادریں اڑے بیٹھے ہوئے تھے ان کے جسم اور چہرے میلی چادروں سے ڈھکے ہوئے تھے اور گردنیں جھکی ہوئی تھی اور موہی موہ میں کچھ بدبدا رہے تھے اور بن بناہٹ جیسی آوازیں ان کے موہ سے بلند ہو رہی تھی اسی وقت بلرام زور سے چیخا آ گئے بنسی راج اندر آ گئے ہیں یہ سب کیا ہے بلرام میں نے اپنی آواز کی لرزشوں پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پدم کتھا ہو رہی ہے سرکار آتے ہیں بنسی راج بلرام کے لہجے میں بھی عجیب سی تبدیلی تھی میرے بدن میں سرد لہریں اٹھ رہی تھی اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتا جھوم پڑے کے اندر سے ایک شخص باہر نکل آیا بڑا عجیب چہرہ تھا بلکل سوکے بدن کا مالک تھا لیکن آنکھیں خدا کی پناہ ڈاکٹر کامران وہ آنکھیں اس قدر بھیانک تھیں کہ رگوں میں خون جم جائے پھر اس کی منحوس آواز عبری کتنے ہو گئے بلرام تین بنسی جی تین میں نے ایک جھڑی سی لی اور کرخت لہجے میں کہا یہ سب کیا ڈراما ہے بلرام کون زی زمین ہے اور کس کی ہے نہ کوئی جمین ہے میاں جی نہ آکاش ہم اپنے پدم پردھانی کو جگا رہے ہیں بلرام کے بجائے بنسی راج نے کہا یا بکواس کر رہے ہو تم کون پدم پردھانی ہمارے شنکھار ہے اوہ کھنڈ اوہ کھنڈ ولا بن جئی رہے بیرو تو سب اوہی ہو جائے رہے جو تھا ہمارا جمین اوہی ہے جا پر تم نے کجھا جمع لیا ہے ایک کھنڈولا سب ٹھیک کر لے گا نہ تم تم رہو گے نہ ہم ہم وہ مکروہ آواز میں کہہ رہا تھا مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا پھر اس نے ایک طرف رکھ کر کے کہا اوہ رے لے آو اسے اتنا رکا کرو تیرا تیسرا پائل مل گیا بہچار اور تلاش کرنے ہیں پائل میں نے دل میں سوچا مجھے ان فضول سے ناموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کامران کہ میری والدہ زندہ ہیں اور میں کتنا ہی مصروف ہوں وہ دو گھنٹے اپنے اہل خاندان کے ساتھ روزانہ بیٹھتا ہوں عمر کوئی بھی ہو اپنوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے خاص طور سے بزرگوں کے ساتھ کیونکہ انہیں اپنوں کی خاص ضرورت ہوتی ہے ڈھلتی عمر میں پھر اسی طرح کے رابطے میں اپنے اپنے رہتے ہیں کبھی غیر نہیں ہوتے وہ رکا پھر بولا سوری میں بتا رہا تھا کہ ایک بار باتیں کرتے کرتے میری والدہ نے تذکرہ کیا تھا کہ میں پائل ہوں یعنی میری پیدائش پیروں کے بل ہوئی تھی اس طرح پیدا ہونے والوں میں کچھ خصوصیات قدرتی طور پر ہوتی ہیں اور خاص طور سے وہ جادوگروں کے لیے بڑی دلکشی کے حامل ہوتے ہیں والدہ کی ہدایت تھی کہ کبھی تنہا ویرانوں میں نہ جایا کرو اور میں والدہ کے احکامات کی ہمیشہ تعمیل کرتا ہوں اس وقت مجھے ان کے الفاظ جادہ ہے کیونکہ یہ محول عجیب طرح کا تھا میرے دل میں خوف کا ہلکا سا احساس جاگا میں نے چاروں طرف دیکھا پلٹ کر بھاگنے کا ارادہ کیا لیکن اس وقت زمین پر بیٹھے پورے اسرار لوگ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے میرے گرد حسار بنا لیا میں بدحواس ہو گیا تھا پھر اچانک جھومپڑے سے کئی نوجوان لڑکیاں نمودار ہوئیں ان کی تعداد تقریباً ساتھ تھی اور وہ جو گنوں کے لباس میں تھی ان میں سے ایک نے ایک تھال سر پر اٹھایا ہوا تھا جس پر سرپوش ڈھکا ہوا تھا ایک ننگ دھڑنگ لنگوٹی بن سادو ان کے پیچھے تھا جس کی کلائی پر انو بیٹھا ہوا تھا لڑکیاں مجھ سے کچھ فاصلے پر رکھ گئیں اور سادو آگے بڑھایا پھر لڑکیوں نے تھال زمین پر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے سرپوش تھال سے ہٹا دیا کیونکہ تھال خاص طور سے میرے سامنے رکھا گیا تھا اس لیے مجھے صاف نظر آ رہا تھا تھال میں پیلے رنگ کی ایک بڑی بھیانک مکڑی بیٹی ہوئی تھی وہ بالکل ساکت تھی انو بردار سادو آگے بڑھا اور اس نے انو کو پانگوں سے پکڑ کر تھال کے اینو پر لٹکا دیا اسی وقت ایک دوسرے آدمی نے تیز دھار خنجر سے انو کی گردن کار دی اور گردن مکڑی والے تھال میں گری اور اس کے بدن سے خون کے قطرے تھال میں نیم مردہ شکل میں نظر آنے والی مکڑی پر گرنے لگے مکڑی کے بدن میں کلپلاہٹ ہونے لگی اور مجھے اس کی آنکھیں کھلتی نظر آنے لگیں میرا سانس رکا ہوا تھا یہ اجنبی تلسمی محول بھی مجھے اپنے سہر میں جکڑے ہوئے تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہوں یوں سمجھو ڈاکٹر کامران کہ میں کھڑے کھڑے سو گیا تھا بس اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا اور ڈاکٹر احتشام میرا معاینہ کر رہے تھے میں نے انہیں آواز دی تو وہ کچھ نہیں بولے میں نے ان سے پوچھا کہ میری کیا کیفیت ہے تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے شاید شازیہ والدہ اور دوسرے لوگوں کو پکارا لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کو میری آواز نہ سنائی دے رہی ہو تب میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میرا بدن کہاں تھا میں تو پتھر پتھرا چکا تھا صرف میرا ذہن جاگ رہا تھا میں سوچ سکتا تھا بند آنگوں سے سب کچھ دیکھ سکتا تھا یعنی میرے دماغ کی آنکیں کھلی ہوئیں تھی میں سن سکتا تھا سوچ سکتا تھا اور بس میرا علاج ہو رہا تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری بیماری وہ منحوس پیلی مکڑی ہے جو میرے شانے پر موجود ہے رات کو ٹھیک ایک بجے وہ متحرک ہوتی ہے اور بڑے آرام سے میرے پورے بدن میں دوڑتی پھرتی اور اپنا زہر میری رگوں میں اتارتی اور میرا بدن سن ہو جاتا ڈاکٹر کامران جب ڈاکٹر احتشان نے مجھے آپ کے حسبتال منتقل کیا اور ڈاکٹر ازوار نے میرے ٹیسٹ کرا کر مایوسی کا اظہار کیا تو میرا دل ڈوبنے لگا میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میرے اس حالت کی اصل وجہ کیا ہے لیکن کوئی میری سنتا ہی نہیں تھا اور جب آپ نے ڈاکٹر کامران میرے بازو کے اس نشان کی طرف ان کی توجہ دلائی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ شاید اب کام بن جائے لیکن انہوں نے اسے قابلے غور ہی نہیں سمجھا مجھے بہت موجود سی ہوئی تمام لوگوں کی باتیں میں سن رہا تھا اور میرا دل گام سے چور تھا کہ اب مجھے میرے گھر سے بھی دور کر دیا جائے گا لیکن اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور آپ کا ذہن میرے اس نشان پر اٹک گیا مگر مجھے ایک حیرت ہے کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا ڈاکٹر رزوان نے اس نشان کو غدود کہہ کر نظر انداز کر دیا اس وقت اس مکڑی پر کوئی رد عمل نہیں ہوا لیکن تمہارے چھونے سے وہ گھبرا گئی شاید اس لیے کہ میں اس عبر ہوئے نشان کی جراہی کرنے والا تھا لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کیا سوال کریں گے یہی نہ کہ یہ سب کیا تھا یہ بات واقعی جادوی قصے کہانیوں والی ہے ابھی میں نے اس پر غور نہیں کیا لیکن کچھ واقعات ناقابلے فہم ہوتے ہیں مجھے ڈاکٹر سائرہ اور بلی غالا منظر یاد آ گیا جس کی ابھی تک کوئی توجید نہیں ہو سکی تھی میں نے کافی معزنی کی تھی لیکن کئی دنوں کی کوششوں کے بعد بھی سائرہ والے واقعے کا کوئی سرہ نہیں مل سکا دوسری بات یہ کہ اس دن کے بعد بلی بھی نظر نہیں آئی تھی مجھے وہ بہت معنوس ہو گئی تھی میری ڈیوٹی دن کی ہو یا رات کی وہ کسی نہ کسی طرح میرے پاس پہنچ جاتی تھی کہاں کھو گئے ڈاکٹر کامران آپ جاگتی آنکھوں کے خوابوں کا ذکر کر رہے تھے انوکے خواب بہت انوکے کوئی کہتا ہے تم نے اچھا نہیں کیا پدم پردھانی کے جیون کے لیے تمہاری بلی بہت ضروری تھی اسی طرح کے دوسرے خواب میں جانتا ہوں کامران تم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے مرز کی تفصیل بتاؤں میں واقعی حیران ہوں ایک بات بتائیے کیا آپ دوبارہ وہاں جانے کی حمد کر سکتے ہیں ارے نہیں آپ وہاں جانے کی بات کر رہے ہیں میں اب درختوں کی کٹائی کا کام ختم کر دوں گا اور کبھی کسی سنسان جگہ کا رخ نہیں کروں گا جاوید انساری نے ہنستے ہوئے کہا ظاہر ہے جن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا ہے اس کے بعد یہ احتیاط ضروری ہے بس آپ سے ایک ترخواست ہے ڈاکٹر کامران میرا خیال لکھنا اور گاہے گاہے میری خبرگیری کرتے رہنا بہت بہتر میں نے جواب دیا زندگی میں لا تعداد ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی توجیہ نہیں ہو پاتی اور اکل ان اقدوں کا حل نہیں کرتی پاتی تب انسان کی فطری جبلت اس کا ساتھ دیتی ہے یعنی وہ ان واقعات کو بھول کر زندگی کے ساتھ آگے کا سفر شروع کر دیتا ہے یہ سب کچھ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا خاص طور سے جب جوید انساری نے اپنے مرز کا پسے منظر بتایا تھا تب سے میں اور متاثر ہو گیا تھا اور پھر سائرہ اور بلی کا واقعہ جس کا مکڑی پہلے واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا سائرہ سے بات یہ کہ خود ڈاکٹر ازوان نے مجھ سے کبھی جوید انساری کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی وقت گزرنے لگا اور میں نے ان ناسمجھ میں آنے والے واقعات کو بھولتا گیا ہاں کبھی کبھی جوید انساری یا ان کے کسی بیٹے کا فون آ جاتا تو مجھے واقعات یاد آ جاتے پھر ایک چھٹی کے دن جوید انساری کا فون آیا اس وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اوہ تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم حالانکہ ہر تیسرے گانے میں پائل یا پائل یا کا ذکر ہوتا ہے چھوٹی بھابی تر سے بھولی نہیں میں انسانی صفات میں جو پائل ہوتی ہے یا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ہاں ہوتا ہے تو خود پائل ہو امی نے جواب دیا اے مجھے جاد آیا کہ امی میرے پائل ہونے کا ذکر پہلے بھی کر چکی تھی ارے ہاں وہ پائل ہمارے ہاں ایک ملازم رمضان ہے وہ پائل ہے مجھے اس وقت معلوم ہوا جب پروز کی ایک خاتوم کے بیٹے کی کمر میں تکلیف ہو گئی اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر رمضان کے پاس آئیں کہ وہ اس کے کمر میں لات مار دے یہ کوئی ٹوٹکا ہوتا ہے کہ کوئی پائل ایسے شخص کی کمر میں لات مار دے جس کی کوئی چک لگ گئی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیوں امی جان ایسا ہوتا ہے نا نویدہ بھابی نے اپنے گھر کے ملازم کے بارے میں بتاتے ہوئے سوال کیا ہاں قدیم روایات میں ان ٹوٹکوں کی بڑی اہمیت ہے امی نے جواب دیا کافی دیر تک ٹونوں ٹوٹکوں کی باتیں ہوتی رہیں اور میں اپنے بارے میں سوچتا رہا کہ میں بھی پائل ہوں جوید انساری کی سنائی ہوئی کہانی سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ان پورے سرار لوگوں کو سات پائل افراد کی تلاش تھی جن میں دو مل چکے تھے تیسرا جوید تھا جو میری وجہ سے بچ گیا ابھی انہیں پانچ پائل اور درکار تھے کچھ اور باتیں بھی یاد آ رہی تھیں بکوال جوید انساری کے بنسی راج کہہ رہا تھا کہ انہیں شنکھا جگانا ہے اور نہ جانے اسی طرح کی کیا کیا باتیں دفتن سانیہ بھابی زور سے چیخی اور سب چھنک پڑے سانیہ بھابی اپنی جگہ سے اچھل کر نویدہ بھابی پر آگ گری وہ اپنے کپڑے جھا رہی تھیں ارے 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 کیا ہوا نویدہ بھابی نے خود بھی اچھلتے ہوئے کہا مکڑا اتنا بڑا تھا سانیہ بھابی نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا کہاں ہے نویدہ بھابی مکڑی سے بہت ڈرتی تھی دیوار سے میری پیٹ پر کودا تھا اتنا بڑا تھا کہ مجھے اس کا وزن محسوس ہوا تھا وہ رہا وہ نویدہ بھابی نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس مکڑے کو دیکھا اسے مکڑی نہیں مکڑا ہی کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ کوئی دو انچ کے قطر میں تھا وہ تیزی سے ایک دیوار پر چڑھ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک روشندان سے دوسری طرف نکل گیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی لیکن میرے دل میں ایک خالش سی پیدا ہو گئی پتہ نہیں کیسی مکڑی تھی ورز وقت گزنے لگا نہ جانے کتنے دن گزر گئے حسبتال کی زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے مریضوں میں اولج کر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے میں بھی گزرے ہوئے واقعات بھول چکا تھا لیکن ایک دن مجھے نویدہ بھابی کے والد امیر الدین حسبتال میں نظر آئے اور انہیں دور سے دیکھ کر میں ان کے پاس پہنچ گیا انہیں سلام کیا تو وہ جلدی سے بولے اوہ کامران بیٹے میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا خیریت چچا جان ہاں ہاں خیریت نہیں میرا ایک ملازم رمضان بچپن سے میرے پاس ہے گھر کے بچوں جیسی حسید رکھتا ہے کوپ تندرست تھا کہ اچانک بیمار ہو گیا بخار آ گیا تھا کوئی خاص بات نہ سمجھی گئی لیکن پھر اچانک اس پر بے ہوشی تاری ہو گئی ڈاکٹر کو دکھایا وہ دعا دے کر چلے گئے لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا بڑی پریشانی لاحق ہو گئی جب کوئی دو ہفتے تک اسے ہوش نہ آیا تو میں اسے اپنے فیملی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سرکاری حسبتال میں داخل کر آیا کیونکہ گھر پر اس کی ٹھیک ندہ کے داشت فیڈ اور جورین وغیرہ نہیں ہو رہی تھی حسبتال میں جا کر بھی اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا اس کا رنگ خلدی کی طرح زرد ہو گیا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے مرض کی کوئی تشکیس نہیں ہو پا رہی اس کے خون کے ٹیسٹ کیے تو پتا چلا کہ اس میں کوئی نامعلوم زہر گردش کر رہا ہے خون بالکل پیلا ہے جبکہ اس میں ہیپٹائٹس کے اثرات بالکل نہیں بس ڈاکٹروں کے بارے میں کیا کہوں غریب بچہ سمجھ کر انہوں نے تختہ مشک بنا لیا اور اسی پر تجربات کرنے لگے پچھے دن نبیددہ گھر آئی تو اس نے مشورہ دیا کہ اسے یہاں منتقل کر دوں ہم لوگ اسے یہاں لے آئے ہیں اس کے لیے کمرہ نہیں مل رہا اب تمہیں اس کی دیکھ پال کرنی ہے جی بہتر جچا جان آپ فکر نہ کریں میں نے کہا کہاں ہے وہ ایمرجنسی میں ہے امیر الدین نے بتایا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا ایمرجنسی میں میں نے ملازم رمضان کو دیکھا ایک نگاہ میں اندازہ ہو گیا کہ اس کی کیفیت سا فیسز جوید انساری جیسی ہے میری دل کو دھکا سا لگایا کچھ باتیں یاد آئیں تھی اس دن جب باتیں ہو رہی تھیں تو نمزان کا ذکر آیا اور نبیدہ بھابی نے بتایا کہ وہ پائل ہے اور پائل کی خصوصیات بھی بتائی تھی پھر ایک مکڑا نبیدہ بھابی کی پشت پر پودا تھا اور میں نے خود اسے دیوار پر چڑھ کر روشندان سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا انسانی ذہن آسانی سے شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے مجھے بھی ایک تلسماتی احساس ہوا یہ سب شیطانی چکر ہی لگا پھر بدن میں ایک سرد لہر کہتی ہوئی گزر ہی کہ میں بھی تو پائل ہوں میرا خیال ہے تم سے بہتر اس کی نیکے داشت اور کوئی نہیں کر سکتا میں کوئی بہت بڑا اقدام تو نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کے لئے اگر اخرجات ہوئے تو کروں گا بچپن سے میرے پاس پلا بڑا ہے ہمارے سوا اس کا کوئی نہیں ہے بیٹے انسانیت کا تقاضی بھی یہی ہے کہ اس جوان بچے کو اس طرح تنہا نہ چھوڑوں امیر الدین صاحب نے گولو گیر ارباز میں کہا اور میں خیالات سے نکل آیا آپ فکر نہ کریں مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گا سب سے پہلے میں نے رمضان کے لئے کمرے کا انتظام کیا اس کیس کے انچارج ڈاکٹر احسان علی تھے ان سے رابطے کر کے درخواست کی کہ اس مریض پر پوری توجہ دیں آپ جس طرح چاہیں اس پر کام کریں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں ڈاکٹر احسان نے کہا چنانچہ میں مصروف ہو گیا میں نے اس کے سارے ٹیسٹ کرائے ریپورٹری ہی ملی کہ کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر اس کے خون میں شدید زہریلے اجزہ شامل ہو گئے ہیں ایک اور ملازم جمعہ رمضان کے ساتھ حسطال میں رہتا تھا اس دن حسطال کا محول کچھ سنسان تھا میں نے موقع پا کر جمعہ کو ایک کام دے کر بھیج دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے جلدی سے اپنے کام کا آغاز کر دیا میں نے پہلے اس کے شانے کا جائزہ لیا وہاں کچھ نہ پا کر اس کے بدن کو بے لباس کر کے ایک ایک عضو کا جائزہ لیا لیکن کہیں بھی گوشت کے عبرے ہونے اور اس کے نیچے چھپی ہوئی مکڑی کا نشان نہیں ملا مایوس ہو کر میں نے اس کا لباس درست کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا اسی وقت مجھے ایک مکروح ہنسی کی آواز سنائی دی کوئی استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا میں بے اکتیار پلٹا کمرے میں بے سدھ پڑے رمضان کے سوا کوئی نہیں تھا وہ قومے میں تھا اور اس کے چہرے پر ہنسی کا کوئی تاثر نہیں تھا پھر کون ہنسا تھا کچھ پتہ نہیں چل سکا میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا دوسرے دن رمضان جب ڈیوٹی پر آیا